بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں گلشن اور میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے یعنی کہ گلشن کھانا خزانہ میں آپ کا استقبال ہے یہاں پہ میں ایک بہت ہی ریلیشیس ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جیسا کہ ابھی روزہ چل رہا ہے رمضان کا مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے تو آج میں بنانے والی ہوں افتاری میں اسپیگٹی چکن اسپیگٹی اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے ہمارا اسپیگٹی تو اسپیگٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم ایک کڑھائی میں پانی لے لیں گے اور پانی میں بہت اچھے سے بوائل آ رہا ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے فلیم کو جو ہے نا سلو کر کے رکھا ہے تو پانی لینا ہے ہمیں سب سے پہلے اس نے ہمیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایڈ کرنا ہے میں نے یہاں پہ ایک لٹر کے قریب پانی ایڈ کیا ہے اور نمک میں اس میں وان این ہاف ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں وان ٹی سپون میں قریب ہمیں اس میں ریفائنڈ اویل ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا سپگٹی جو ہے وہ چپک نہ جائے تو فرین یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں اب اس پگٹی آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سپگٹی لیا ہے پانسو گرام کا پیکٹ اور سارا ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو یہ سوفٹ ہوتا جائے گا اور یہ سپگٹی جو ہے نا یہ سیٹ ہو کے نیچے آتا جائے گا میرے بتائے وہ میتھر سے آپ بنائیے گا فرینڈ یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور سپائسی چکن سپگٹی ہمارا بن کر تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہاں پہ دیکھیں فرینڈ سپگٹی ہمارا لگ بھگ لگ بھگ ڈن ہو چکا ہے کوک ہو کر یعنی کہ گل گیا ہے یہ یہ دیکھیں گرم بہت ہے یہ دیکھیں ٹوٹ رہا ہے آرام سے اس سے زیادہ ہمیں نہیں کرنا ہے جب یہ آرام سے ٹوٹنے لگے نا بینہ کوئی کچھاپن کا تو پھر ہمیں اسے پسا لینا ہے یعنی کہ پانی سے سپگٹی کو الگ کر لینا ہے کسی چھنی میں ڈال کر جب یہ پانی ہٹ جائے گا نا تو پھر ہمیں تھنڈا پانی سے دھونا ہے تاکہ اس کی جو کوکنگ ہے وہ وہیں پہ سٹوپ ہو جائے تو پھرن یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا میں نے سپگٹی کو گرم پانی سے ہٹا لیا ہے اور تھنڈے پانی سے اسے میں نے واش کر لیا ہے یعنی کہ جو نارمل پانی ہوتا ہے اس سے تاکہ اس کی جو کوکنگ ہے ہٹ کے وجہ سے جو کوکنگ ہونے والی تھی وہ وہیں پہ رک گئی اور یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا سا بلکل الگ الگ سا ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کے درف تو یہاں پہ فرنڈ میں نے ایک کمائی ملیا ہے اوائل اور تین ٹیبل سپون میں نے اس میں اوائل لیا ہے سب سے پہلے ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے لہسن فلیم بلکل لو کر لینا ہے اور اب ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے ہری میرچ ہری میرچ آپ اپنی سپائسی کے حساب سے لیں لہسن میں نے ایک پوٹ لیا تھا اسے میں نے گریٹ کر لیا تھوڑا سا ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز بارک چوب کیا ہوا تھوڑا سا ہم اسے بھی فرائے کر لیں گے ہلکا سا اور فلیم کو ہم پھر سے ہائی کر دیں گے کیونکہ ہائی فلیم پر ہی یہ ساری ڈش جو ہے نا یہ ہائی فلیم پر ہی بنتی ہیں یہ ساری ریسیپی تو یہاں پر فرینڈ پیاز کو میں نے فرائے کر لیا ہے اور اب اس میں جائے گا چکن چکن میں آپ سے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے چکن لیا ہے بریسٹ پیس اور بلکل سیٹھا رہنا چاہیے پیس ہمارا اور یہ دیکھیں یہ لمبی لمبی سلائسز پر میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر چکن کے کونٹیٹی ہے تین سو گرام اور اسے ڈالنے کے بعد ہی ہم ترنت اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے ہائی فلیم پر یہاں پہ اب میں ایڈ کر رہی ہوں چکن کو تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ پھر بھی میں چلیے بتا ہی دیتی ہوں آپ کو کہ میں نے 1 ٹی سپون نمک یہاں پہ ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون کالی میرچ پاورڈر اور اب ہم اسے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا فرائے کریں گے چکن کو اچھے سے تو یہاں پہ دیکھیں فرینڈ چکن بہت ہی اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اور ابھی سے یہ یمی یمی تیسٹی سا لگ رہا ہے اور یہاں پہ اب میں ایڈ کر رہی ہوں شیملا میرچ شیملا میرچ یہاں پہ میں نے لنبے لنبے سلائسز لنبے لنبے کٹ کیا ہے دیکھیں اس طرح سے لنبے لنبے کٹ کیا ہے اور آپ چاہیں نا تو شیملا میرچ جو ہے آپ جو کلر فول سا آتا ہے نا وہ آپ لے سکتے ہیں میں نے گرین والا لیا ہے آپ ریڈ یا پھر یا لو بھی لے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا ملا کر لیکن مجھے وہ نہیں ملا اس وقت اس لیے میں گرین والا ہی یوز کر رہی ہوں اور تھوڑا سا میں گازر یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں گازر کو میں نے اس طرح سے کٹ کیا ہے اسے ہمیں تھوڑی دیر کیلئے فرائ کر لینا ہے تو اپنا فرینڈ اس میں اب جائے گا سویا ساوس بلکل میں نے تھوڑا سا ہی ایڈ کیا ہے اور یہ ہے ونیگر اور یہ ٹیمائٹو کے چپ ہمیں ایڈ کرنا ہے تھوڑا زیادہ ہی ایڈ کریں گے ایک کپ کے قریب اور ان تینوں چیزوں کو ہمیں بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں فرینڈ ساوس میں نے مکس کر لیا ہے اچھا نمک آپ تھوڑا دھیان سے دے کیونکہ ساوس جو بھی ہوتا ہے اس میں نمک ہوتا ہے تو اس لئے نمک ہمیں تھوڑا دھیان سے ہی دینا ہے تو فرینڈ ساوس ملانے کے بعد جو ہے میں نے اسے دو منٹ تک بھونا ہے اور اب میں اس میں سپیکٹی ملاؤں گی جو میں نے بوائل کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں اور ہمیں اسے مکس کر لینا ہے ہمیں اسے بہت ہی اچھے سے فرائے کر لینا ہے سارے سپیکٹی کو میں نے ڈال دیا ہے اب میں اسے مکس کر رہی ہوں دیکھیں دیکھیں تھوڑا دکت ہو رہا ہے نا مکس کرنے میں لیکن اس سے بلکل بھی نہیں ہوگا سپیکٹی ملانے کے بعد ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنا ہے میرے بتایا ہوئے میں تھٹ سے آپ ضرور بنائیے گا ضرور پرائے کیجئے گا یہ بہت ٹیسٹی بنکا تیار ہوتا ہے دو منٹ تک ہمیں اسے فرائے کر لینا ہے سارے چیزوں کو ڈال کر اور بس تیار ہے ہمارا سپیکٹی سرو کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں فرنگ میں نے سرب کر لیا ہے ہمارا سپائسی چھپنی سپاکٹی تو یہ بہت تیسٹی بنا ہے بہت مزے دار لگا ہے آپ اسے ایک بار رمضان میں ہی ٹرائے کر لیجئے گا یہ بہت مزے کا بنا ہے بلکل میرے ہی بتائے ہوئے میتھڑ سے آپ اسے بنایئے گا یہ بہت مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے دیکھیں میں اسے آپ کو بلکل قریب سے دکھا رہی ہوں یہ بہت تیسٹی بنا ہے فرنگ اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو گلشن خانہ خسانہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا اسے آپ کو نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن مل جائے گی اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجئے گا فرنگ کیونکہ مجھے آپ کو کمنٹ پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ پیاری پیاری کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور نیکسٹ ریسپی آپ کو کیا چاہیے یا پھر ولوگ چاہیے آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا میں آپ کے حساب سے کھری اترنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ اوکے فرنس دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ